بی جے پی بی جے پی ساتھی ساتھ انڈراغ تھاکر کو بھی چناب وائیوگ نے کیندری منتری انڈراغ تھاکر کو بھی سٹار کیامپنیر کی لسٹ سے باہر کرنے کو بی جے پی کو کہہ دی دیش کے غدداروں کو گولی مارو والا نعرہ انڈراغ تھاکر نہ لگوایا تھا اور پرلیش ورما نے کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار بن گئی تو ہم شاہین باگ کو ایک کھنٹے میں خالی کر دیں گے تو یہ وہ بیان ہیں دونوں کے جس پر چناب وائیوگ نے ایکشن لیا ہے اور ان بیانوں کے بعد چناب وائیوگ نے سخت ہو گئے بی جے پی سے کہہ ہے کہ آپ سٹار پچارکوں کے لسٹ سے دونوں کو باہر کریں ان دونوں کی دونوں بیان بھی آئی ہم آپ کو سنواتے ہیں آتنگوادی بھی یہی کام کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں دلی میں جو آگ لگا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا وہ سارے بسوں میں آگ لگا رہے ہیں سارے ویڈیو دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ سارے وہی لوگ ہیں اگر کوئی دلی میں سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچائے گا تو وہ بھی آتنگوادی گھٹنا سے کم نہیں ہے وہ بولتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ جیسے کوئی نقصالوادی کام کرتا ہے ویسے ہی دلی کا مکھے منتری کام کرتا ہے دلی کی جنتہ جانتی ہیں جو آگ آج سے کچھ سال پہلے کشمیر میں لگی تھی وہاں پہ جو کشمیری پنڈت ہیں اس کے بعد میں وہ آگ یوپی میں لگتی رہی ہیدر آباد میں لگتی رہی کیرل میں لگتی رہی آج وہ آگ دلی کے کونے میں لگ گئی ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ آگ کبھی بھی دلی کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے یہ دلی والوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا پڑے گا یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھسیں گے آپ کی ان کو ماریں گے اب سوال یہ ہے کہ زبان کی کیسی یہ آزادی ہے جس میں ویرودیوں پر اناب شناب آروپ لگائے جا رہے ہیں کیا چناوی فائدے کے لیے دلی کے باہول میں زہر گھولا جا رہا ہے پرویش ورما اس پر کیا کہتے ہیں سنید ایسا کیا ہے کہ آپ لوگ پورا ٹارگیٹ جو ہے کیجریوال اور ان کی پارٹی کو لے لیے اور ٹیرریسٹ کہا ہے ان کی پارٹی کو اور کہا ہے کہ کیجریوال خود نقسلی ہے اور نقسلی کے درہے ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں نے کہا کہ جو دلی کے مکھے منتری ایک تو وہ نٹوار لال اس لئے ہیں کہ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا گمراہ کرتے ہیں دوسرا وہ نقسلوادی اس لئے ہیں کیونکہ اگر شاہین باغ میں کوئی نعرہ لگاتا ہے پاکستان جندہ باد کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ ہمیں جندہ والی اجادی چاہیے کوئی نعرہ لگاتا ہے ہمیں جہاد چاہیے اور دلی کا مکھے منتری بولے میں ان کے ساتھ ہوں تو ان نعروں کا سپورٹ ایک کوئی نقسلوادی کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا دلی کا مکھے منتری کہتا ہے میں جہنیوں کے ساتھ کھڑا ہوں تو آج جو بھی دیش دروئی باتیں کر رہا ہے دیش کے ویروہد میں باتیں کر رہا ہے دلی کا مکھے منتری ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو دلی کے لوگوں سے مافی مانگنی چاہیے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے ان کو شرم آنی چاہیے اور ایسا نہیں بولنا چاہیے پیزری ویل تو کہہ رہا ہے میں نے جو وکاس کیا ہے کام کیا ہے ان کی ادھار پر ووٹ مانگ لے لیکن آپ شاہین باغ کو بیچ میں لے کے آئے اگر انہوں نے وکاس کیا ہوتا تو وہ چوٹہ سو کروڑ روپے ویجیابند پر خرچ نہیں کرتے اگر وکاس کیا ہوتا تو وہ دلی کے سارے مسجدوں کے اماموں کو پچیس ہزار روپے کی سیلری نہیں دیتے ان کے ساہیکوں کو سولہ ہزار روپے کی سیلری نہیں دیتے اماموں کو اٹھارہ ہزار روپے اور ساہیکوں کو سولہ ہزار کی سیلری یہ ایک سال سے دی جا رہی ہے دلی کے جنتہ کے ٹیکس کے پیسے سے اگر وکاس کیا ہوتا تو وہ دلی میں ایک نیا سکول ہمیں دکھا دیں ایک نیا کالج دکھا دیں ایک نیا ہسپتال دکھا دیں جو میں بولتا ہوں وہ دکھاتے کیوں نہیں ہیں وہ روج اتنا ویجیاپن کر رہے ہیں ایک نیا کالج کا نام تو بتائیں ایک نیا ہسپتال تو دکھائیں ایک نیا فلائیور دکھا دے چلیں جس کا شیلانیا سکیجری وال نے کیا ہو دلی میں بھڑگاؤ بھائشن کا ایسا لگ رہا ہے جیسی کی کوئی کمپیٹیشن چل رہا ہوا انڈراغ تھاکر پرویش فرما کپل مشرا اس نام سب سے آگئے ہیں انڈراغ تھاکر نے غدار گولی مار بیان دیا تو اوویسی نے اب انڈراغ تھاکر کو اسی طرح سے چیلنج کیا جیسی کی کوئی کمپیٹیشن چل رہا ہے چی、 کیا تھاکر نے کینین کی مارسی چل رہا ہے جیسی بٓی ڤی، جیسے کی کوئی کمپیٹیشن چلوں نےötہ گروہ ہے دیش کے گتاروں کو یہ لڑائی اگر آپ گولیوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں موڈی جی یور بوس ویلکم کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے اگر آپ کا منسٹر بول رہا ہے تو انوراک تھاکر نہیں بول رہا ہے وہ نرندر موڈی کے الفاظ انوراک تھاکر اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے وہ ہمچہ کی سوچ کو انوراک تھاکر اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کے زمانے میں ایک فائنینس منسٹر تھا والٹر فنچ لگ رہا تھا کہ والٹر فنچ بول رہا ہے اندازہ لگائیے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماریں گے ارے تمہاری گولیوں سے ہم درنے والے نہیں ہیں دیش کے غداروں کو یہ حکومت کی سازش ہے کیا سازش ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے مسلمانوں کو ڈس انفرنچائز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے یہ کہاں کی سونچ ہے بتاؤ رس ایس والو کیا تمہارا سرسنگ چالک ایک وقت کا گرو گول وال کرنے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزنشپ کے رہنا ہے یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں میں پروف کروں گا اور جو بعد گول وال کرنے انیس سو پینٹیس کے دہے میں کہی تھی آج ان کے شاگر جناب موڈی پورا کرنے جا رہے ہیں دیش کے گطاروں کو دیش کے گطاروں کو کچھے دکھ باہ جانی جائیے گرلہ جی کو سنائی دیں دیش کے گطاروں کو دیش کے گطاروں کو دیش کے گطاروں کو دیش کے گطاروں کو ارے جب ہمارے بزرگوں نے سن ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ہم نے فانسی کے پندے کو چوما آج ہم ان کے جانشین ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ہی بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دوڑتا ہے تمہاری یہ ببر بکیاں تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں در پیدا ہو چکا ہے ان کے دل میں اب در پیدا ہو چکا ہے اور شاہین باغ بار بار شاہین باغ بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہیں ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے ارے میرے دوستو پیسوں کی بنیاد پر چمالیز دن تک خواتین پانچ دگری ٹیمپریچر میں اتجاج نہیں کرتی ہے دیش کے ٹکلے کرنے والا بیان دینے کا آروپی شرجیل امام پولس کی گرفت میں ہے آج اسے بہار سے دلی لے آیا گیا ہے شرجیل کو بہار کے جہانباد سے کل گرفتار کیا گیا تھا اب دلی پولس اس سے پوچھتاج کرے گا دلی اور پٹنا کی دو تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ وہ تصویریں ہیں تین دن سے شرجیل امام دلی پولس کو گچہ دے رہا تھا لیکن آخر کار اسے دبوٹ لیا گیا سعیوک دیکھئے کہ جب شرجیل کو پٹنا ائرپورٹ سے دلی لائے جا رہا تھا تب دیش دروح کیس میں آروپی رہے کنیہ کمار دلی سے پٹنا لوٹ رہے تھے یہ وہ تصویر ہے تو یہ دونوں تصویر آج عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد میں پولس شرجیل کو عدالت میں پیش کرے گی اور پھر اسے ریمانٹ پر لے کر اسے امشتاج کرے گی حالانکہ ٹرانزٹ رمانٹ جو ہے وہ چھتیز گھنٹے کی سٹار بیڈمنٹون کھلاڑی سائنہ نحوال بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں دلی میں بی جے پی مکھیالے میں سائنہ کو پارٹی کی صدیصتہ دلائی گئی سائنہ کی بڑی بہن بھی بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں اور دلی میں چناف ہے بی جے پی یوہ بوٹروں پر نظر رکھے ہوئی ہے بی جے پی چناف میں پچار کے لیے بھی سائنہ اتر چکتی ہیں بہتنا کافی بڑ گئی ہے حالانکہ بی جے پی نے ایک نیگ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ سائنہ جیسے دیش بھکت یوہ یوہوں کی پریڑنا ہمارے ساتھ ہیں اور شرجیل جیسے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ سائنہ نحوال بیڈمنٹون کھلاڑی ہیں مولوک سے ہریانہ کے دلی کے پڑوسی راج ہریانہ کے حصار کے رہنے والے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کافی ٹائٹلز جیتے ہیں اور سپورٹس فیلڈ میں کافی حد تک اپنے دیش کا نام روشن کیا ہے اور آج میں ایک ایسی پارٹی میں میں نے جوائن کیا ہے جو دیش کے لئے اتنا اچھا کرتی ہے میں ایک بہت ہی ہارڈ ورکنگ پرسن ہوں اور مجھے ہارڈ ورکنگ پرسن بہت پسند ہے اور آئی کن سی کہ نریندر موڈی سر جو دن رات اتنی بہنت کرتے ہیں اور کنٹری کو دیش کے لئے اتنی مہنت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کنٹری کے لئے کچھ کر سکوں تو یہ میرا میرا سو بھاگی ہوگا چناؤف دللے میں ہیں لیکن اس کا اثر دوسرے راجوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے جی ڈی او نیتہ پریشاند کشور عام آدمی پارٹی کے رونن نیتکار اس دللے کے چناؤف میں بنے ہیں ناغرکتہ قانون پر نیتیش کمار کا پریشاند کشور ویروت کر رہے ہیں کل انہوں نے نیتیش پر ایک حملہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا تو آج جی ڈی او کی طرف سے پلٹوار ہوا ہے پریشاند کشور کا جو ٹویٹ آیا ہے اس پر کیا کہیں گے مجھے یہ نہیں سوئن میں آتا ہے کہ آپ ایسے سے کورپریٹ فراد کہوں دلال کہوں کیا کہوں ان لوگوں کو اتنی توجہوں کیوں دیتے ہیں راج نیتی کے آرس ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ نیتہ کہاں سے بن گئے رن نیتی کار تو ہیں کون سے رن نیتی کار ہے پوستر ہورڈنگ لگانا بینر لگانا شوشل میڈیا کے نارے دینا رن نیتی کار ہو گیا کلاس ایٹھ کا بچہ بھی آج کالی یہ زیادہ اچھا کرتا ہے تو اس لئے ان کو توجہ دینا چھوڑ دیجئے یہ دراصل کورونا وائرس ہے جس شریر میں رہیں گے اس کا ناش کر دیں گے تو اچھا ہے ہم سے مکتی ملی اب تو باقی لوگ سوچیں جن کے ان کے شریر میں باش کر رہے ہیں ان کی وشوشنیت ہے کیا بھائی سب یہ راحول گاندی اور پریانکا گاندی کو دھنیوات دیتے ہیں آم آدمی پارٹی کا کام کرتے ہیں ممتہ دیدی کے گود میں بڑھ جاتے ہیں شیف سینہ کی سرکار بنواتے ہیں ڈی ایم کو گو گیان دیتے ہیں نہ موڈی جی کے وشوشنی ہے ہوئے نہ نیتیش کمار کے وشوشنی ہے ہوئے ان کو پوچھے گا کون ان کی دکان بند ہونے کا سمیں آ رہا ہے نیتیش جی کا نام بھجا بھجا کے پندرہ کے بعد سے اتنے لوگ سے سمپرک بنایا پر کیا کر نہیں ہے ان کو پوچھتا کون ہے چھوڑیے پارٹی میں رہے تھے کہاں ہیں کون پوچھتا ہے ان کو پارٹی میں ہے کہاں پارٹی میں کس بات کا پارٹی ہم لوگ بہت نارمل آدمی ہیں سمپل آدمی ہیں جیسا کل نیتیجی نے کہا ہمیں بہت زیادہ انٹیلیکچول کورپریٹ جائنٹ راجنیتک کورپریٹ ایسے لوگوں کی عوشتتہ نہیں ہے اس پارٹی کو نرویہ کے دوشیہ قانونی دعاو سے پھانسی سے بچنے کی کوشش میں لگاتار لگے ہوئے لیکن لگتا ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود دوشیوں کے سزا ٹھل نہیں بائے گی دوشی موگیش نے دیا خارج کرنے کے راجبتی کی فیصلے کو چنوٹی دی تھی لیکن سپریم کورٹ نے یا چکا خارج کر دی اور اب سبھی لائف لائن یعنی کی جو بکلپ تھے پنر وچاری آجی کا کیوریٹیو سب ختم لگاتار ایک کے بعد ایک آپ کوٹ آ رہی ہیں کیوریٹیو پیٹیشن اور اس طرح سے مرسی پری پیٹیشن کو لے کے لگاتار عرضیہ ڈالی جاری ہے دوشیوں دوار دیکھئے یہ ہمارا قانون ہی اس طرح کے بنایا گیا ہے اس طرح کے اس میں لوگ پھولس ہیں تو اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ قانون جب بنا ہو کسی مقصد سے بنا ہو اچھا کے لیے بنا ہو لیکن اس قانون کو غلط طریقے سے اوپاو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ہونا ہے وہی ہونا لیکن پھر بھی اس کو پوری کوسس کر رہے ہیں کی اس کو لبا کھیچے تو اس بات کو ہم بھی سمجھ رہے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں فائنلی کوٹ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ جانبوچ کے ایسے کر رہے ہیں تو کوٹ اپنا ڈیسیزن دے رہا ہے آج ان کی ایک پٹیسن تھی خارج ہوئی اور آگے بھی جو ہے ایسے ہی خارج ہوگی اب فائنلی ان کو پھانسی کی سجا ہوگی اور بیٹی کو انصاف ملے گا جانب ملے ڈیسی ہے بتاک یہ کھٹیس اے متےینkilow ڈیسی ہے سب جانب ڈیسی ہے این فائنلی ڈیسی ہے نڈیسی ہے ڈیسی ہے